موسیقی موسیقی پیٹ میں زیادہ گیس جمع ہو جانے کی وجہ سے سردرد، چکر آنا، پیٹ میں درد، بلڈ پریشر، مزاج میں بدمزگی، دھڑکن کا تیز ہونا، گھبرہت، موہ سے بدبو، کھٹی ڈکاریں، کبز یا پھر اجابت کا غیر تسلی بخش آنا اور اس طرح کے کچھ دیگر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پیٹ میں گیس پیدا ہونے کی وجہات میں فائبر سے بھر پور غیزاؤں کا زیادہ استعمال، کبز کی شکایت، دودھ سے بنی مسنوعات کا زیادہ استعمال یا پھر نظام حازمہ کے کچھ اور مسائل شامل ہیں پیٹ میں گیس بھر جانے کے مسئلے کو کابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی غیزہ کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے آپ اس غیزہ کا استعمال چھوڑ دیں یا پھر کم ازگم کر دیں کھانا جلدی جلدی کھانا کی بجائے آرام سے اور اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے چینگم غیرہ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے ہلکی پھل کی برزش کرنا معمول بنا لینا چاہیے کاربونیٹڈ مشروبات میدے میں دیگر امراض پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ گیس پیدا کرنے کا بھی سبب بنتے ہیں اس لیے ان سے پرہیز بہت ضروری ہے پرو بائیوٹک سپلیمنٹس کا استعمال کرنا چاہیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے پیٹ میں اضافی گیس یا پیٹ میں گیس کے رک جانے کے مسئلے کو کم از کم کیا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو گیس سے محفوظ رہنے اور اس مرض کے علاج کے لیے کچھ آسان ٹپس بتا رہے ہیں صبح ناشتے میں پانی یا دھود میں اس بغول کے چھلکے گھول کر استعمال کرنا چاہیے سانف کو طوے پر بھون کر کسی ڈبے میں بھر کر رکھ لیں صبح شام کو ایک ایک چمچ کھا لیں الائچی کے پاودر کو ایک گلاس پانی کے ساتھ پیئیں گیس کی وجہ سے پیٹ میں ہونے والے درد سے فوری آرام مل جائے گا سانف کی چائے پینے سے بھی گیس کے درد میں آرام آ جاتا ہے کھانا کھانا کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھانا کھانا کا وقت مقرر کریں اور اس کی پابندی کریں کھانا میں ادرک کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں چائے کی جگہ سبز چائے کا استعمال کرنا چاہیے کھانوں میں لال مرچ کی جگہ ہری مرچ استعمال کریں لہسن کے سوب کا استعمال بھی گیس کے درد میں مفید ہے ہلدی کا استعمال کھانوں میں زیادہ سے زیادہ کریں اپنی ٹوائلر ٹروٹین بنا لیں اور اس کی پابندی کریں اجوین، سونف، کالی مرچ اور پدینے کی چائے بنا کر نہار مو یا سوتے وقت پینے سے گیس نہیں ہوتی گیس کی وجہ سے پیٹ درد میں امرود کے نرم پتے پیس کر پانی میں حل کر اس کے پینے سے آرام ملتا ہے مولی کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے رائی کو پانی میں پیس کر ململ کا کپڑا بچھا کر لیپ کریں اور دس منٹ بعد ہٹا دیں پیٹ کے درد میں حیرت انگیز فائدہ ہوگا زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چٹنے سے بھی پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دودھ اور چائے کے ساتھ ملا کر حلدی استعمال کرنے کے شاندار فائدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اس لیے یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں